اسلام علیکم ویلکم بائی ٹو میرے چینل باجی پیروین خیل دیم ویڈی ٹیو سے خوش شام دید کیسے ہیں ناظرین میر کرتے ہیں بلکل خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں جو نسکہ بتانے والی ہوں وہ بہت ہی لوگ پریشان ہیں مٹاپے کو لے کر جن لوگوں کا بھی مٹاپہ ہے ان کی آج پریشانی ختم ہونے والی ہے میری ویڈیو کا انٹر دیکھنا سننا ہے تاکہ آپ کو مٹاپہ کا ختم ہوگا اور بہت کام کی بات دیمیں گے مٹاپہ آپ کو کیوں ہو جاتا ہے کس ویہا سے آپ کو مٹاپہ رہا وہ چیزیں آپ نے ختم کرنی ہے تو چلیے ویڈیو کی طرف آتے ہیں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیٹی ٹیپس کو سکسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے سب سے پہلے تو میں آپ کو اجزاء بتا دوں کہ آپ نے ایک چیزوں کا استعمال کرنا ہے آپ نے کالی میٹس کا آپ نے استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کے کچن کے در موجود ہے کالی میٹس آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے بہت زیادہ اور اس کے بعد شہد ہے جو کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ شہد ہمارے لیے پوری بوڈی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے شہد کا خالص ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کو شہد خالص ہے تو آپ کو بہت جلد فائدہ ہونا شروع ہو جائے تو شہد تو ویسے بھی خالص نام ممکن ہے کہ مل جائے خالص اگر آپ نظر کے سامنے شہد لے لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں تو کسی اماندار بندے سے آپ شہد لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ہمیں خالیسی چیز دیتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تو ہوگی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وہ ٹاپا جو بہت زیادہ لوگوں کو ہو جاتا ہے وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں کام کیا بیٹھ کے کھانا کھایا بیٹھ کے کھانا کھایا سو گئے تو ان کی جو چربی ہے وہ بڑھتی رہتے ہیں لیور ہمیں چربی دیتا رہتا ہے تو ہم بھوکے رہیں یا نہ رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ زیادہ کھانا کھاتے ہیں تلی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور بھونی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جو ہے لیور چربی مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو ہمارا پیٹھ جو ہے موٹا ہونے شروع جاتا ہے اور پیٹھ کی چربی تو کم کرنا بہت ہی مشکل ہے مگر آج جو آپ ویڈیو میں نسکے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ایک مفید نسکہ ہے جو آپ کے لئے کار آمد ہے وہ آپ کے پیٹھ کی چربی کو پکلا دے گا آپ نے اس کو نسکے کو اس کی طرح استعمال کرنا ہے بہت ہی آسان چیزیں ہیں اور آپ کے گھر کے اندر جی چیزیں سب ملنے مالی ہیں کہیں بھی آپ کو جانے کی زورت نہیں ہے شہد آپ نے لینا ہے اور آپ نے لینے سیاہ مرچ اور ایک اور چیز لینے ہیں آپ نے لیمو لیمو بھی آپ نے اس دوا کے اندر شامل کرنا ہے آپ آپ کو بنانے کا میں طریقہ بتاتی ہوں کہ اس دوا کو آپ نے بنانا کیسے آپ نے کیا کرنا ہے یہ چمچ ہے آپ کے پاس دو بڑے چمچ دو بڑے چمچ آپ نے لیمو لے لینا ہے لیمو کا پانی لے لینا ہے دو بڑے چمچ آپ کے پاس اس سے بڑا بھی چمچ ہو تو وہ بھی چلے گا تو دو بڑے چمچ آپ نے لیمو لیا اور ایک چوتھائی چمچ جنہیں کہ اس چمچ کا چوتھا حصہ چوتھا حصہ آپ اتنا لے سکتے ہیں جتنا آپ دیکھ رہے ہیں جو نشان میں آپ کو بتا رہی ہوں چوتھا حصہ آپ نے چمچ کا لینا ہے اور سیاہ میرچ آپ کی پیسی ہوئی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ تو آپ نے ایک بات پر عمل کر لینا ہے کہ جو ہے میرچ کو آپ نے اسی طرح پورٹر بنانا ہے اور ایک کھانے کا چمچ آپ نے بھر کر شہد لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان تمام چیزوں کو آپ نے نیم گرم پانی پہلے کر لینا نیم گرم پانی ہو زیادہ نہ تیز گرم پانی ہو نہ ہی برکل ہلکا پانی ہو کہ برکل فائدہ نہ دے اتنا گرم پانی ہو کہ آپ پی سکی آرام کے ساتھ نیم گرم پانی میں آپ نے چیزوں کو حل کر لینا ہے پیسی ہوئی میرچ کو بھی آپ نے لیمو کو بھی جب آپ حل کر کے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے پینا ہے بس یہ اسانسان اس کا ہے اور اس کے پینے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا موٹاپا کم ہوگا آپ کے وزن میں کمی آئے گی جب کمی آئے گی آپ خود خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے وزن میں کتنی حد تک کمی آگئی کیونکہ یہ ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے اگر آپ لگاتار پی لیتی ہیں تو آپ کے وزن میں کمی ہوتی رہے گی آپ کو جو کمی جو محسوس کر رہے ہیں کہ بھی ہمیں جی کمی محسوس ہو رہی ہے کمی ہم محسوس کر رہے ہیں تو آپ خود کہیں گے کہ ہم اس نسکے کو چھوڑیں گے نہیں ہم اس نسکے کو استعمال کرتے رہیں گے ہمارے وزن میں تو کمی آ گئی ہے تو آپ کا موٹاپا کم ہونا شروع ہو جائے گا یہ بہت ہی تجربے سے گزرا نسکہ آج میں نے آپ کی خدمت پیش کر دیا بنائیں اور استعمال کریں اپنے دوستوں کو انہیں جو ہے باپ ہیں ان کو بتائیں تاکہ رشیداروں کو بتائیں تاکہ وہ بھی لوگ جو ہیں وزن کی جن کو بہت زیادہ بڑھ گیا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ان کو وزن کی کمی کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ موٹاپے کو دور کرنا چاہتے ہیں تو میری انسکہ کو ضرور استعمال کریں جب آپ استعمال کر لیں فیڈبیک میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میرا انسکہ کیسا لگا تو جب آپ بتا دیتے ہیں تو ذرا تھوڑی سی میری حوصلہ دے ہو جاتی ہے کہ میری ناظرین کو میرا بتا ہے انسکہ یہ کامیاب رہا اور ان کو فائدہ ہوا تو جب آپ لوگ فیڈبیک میں مجھے بتاتے ہیں تو میرے دل سے دعا نکل دی ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کیلئے بہت مفیض اور کارامن اس کے تجربے سے گسرے ہوئے انسکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہوں اور آپ گھر بیٹھے ہی فائدہ اصل کرتے رہے اب آتے ہیں بہت ہی خوبصورت بات کی طرف جب لوگ آپ کو تکلیف میں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں تو سمجھ لینا اللہ تمہارے کام خود اپنے ذمہ لینا چاہتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تو تھی خوبصورت بات آج ٹیپس کی طرف بھی آتے ہیں جو کہ بعض لوگ جو گرمی سردی ڈرائی فروڈ استعمال کرتے ہیں آپ نے کرنا بھی چاہیے گرمی کے اندر جب ڈرائی فروڈ جو ہے ہمارا دیڑ تک رکھتا رہتا ہے تو اس میں آپ نے سمیل ہو جاتی ہے خراب ہونے شروع جاتا ہے تو اس خراب کو بچانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ لونگ آپ کی گھر موجود ہے آپ نے دو سے تین لونگ آپ اس میں ڈال کر جو ہے اپنے ڈرائی فروڈ کو آپ جو ہے فازد کر سکتے ہیں ڈرائی فروڈ کی آپ درائی فروڈ کا استعمال کر سکتے ہیں ڈرائی لونگ جو ہے آپ نے دو سے تین کیسے لینی ہے کہ آپ نے یہ جو اوپر کی اس کی کلی لب دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو لگی ہوئی ہے میرچی لگی ہوئی ہے کلی کے اوپر یہ دیکھیں اس کو نہیں آپ نے ہٹانا بعض لوگ جو ہے اس کو ایسے ہٹا دیتے ہیں تو یہ آپ نے بالکل عمل آپ نے نہیں کرنا ہے اس کو اس طرح نہیں ڈالنا ڈالنا آپ نے جس کے اوپر یہ لگی ہوئی mie کالی میری سمیت آپ نے ڈال دینا ہے دو سے تین عدد آپ کے پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں تین عدد مرچے ہیں کالی مرچوں پر لگی ہوئی ہے تو یہ آپ نے جو ہے لونگ کو دو سے تین لونگ اگر آپ اپنے ڈرائی فروٹ کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ آپ کا ڈرائی فروٹ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا سمیل نہیں آئے گی اور آپ جو ہے اپنے ڈرائی فروٹ کو کئی مہینوں تک محفوظ کر سکتے ہیں یہ تو چھوٹی سی ٹیٹس تھی جو میں نے آج آپ کی خدمت پیش کی آپ اسی طرح ڈرائی فروٹ کو محفوظ کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اور چلتے چلتے میری چینل کو سبسکرائب پریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کو دبانا مت بولیا گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں بہت ہی خاص بہت ہی اندار بہت ہی تجربے سے گزریا ہوا نسکہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن جی اللہ حافظ ملتے ہیں